اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بیتا سب آج کس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصہول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹائل وار میں بی ٹی سی کی ممکن حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے ہم پی ٹی سی کے سکیل کو فالو کر کے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کرسکیں اور اس کے ساتھ ساتھ مارکٹ میں جتنی بھی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں ان سے ریلیٹڈ مارکٹ کے آنے والے دنوں کی تمام اگاہی آپ کو دی جاتی ہے سو گائز آج آپ کا جو سب سے بڑا سوال ہوگا اسے ہی میں اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے لے کر رہا ہوں کہ سولانہ کے پرائس یہاں پر کیوں کنٹینیوزلی پمپ کر رہے ہیں اور مارکٹ کے اندر اچانک پمپ کی وجہ کیا بنی ہے یہ ہماری آڈینس کو جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہوگا کیونکہ اس پر ڈیبینڈ کرتے ہیں آنے والے اگلے پانچ دن جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور مزید آپ کو معلومات میں آج فرام کروں گا with market imported coins signal سو گائز بڑھتے ہیں اپنے کونٹینٹ کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفیکشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ all کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز midnight سے لے کے اب تک مارکٹ میں 20 بلین ڈالر کا بڑا اضافہ ہو چکا ہے جس کے بعد مارکٹ میں 3 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی شکل میں کمی بھی ہوئی لیکن اسے ہم روٹیشن کے طور پر یہاں پر لیں گے بی ٹی سی ڈومینس نے جیسے ہی 40 کا لیول توڑا ہے آرٹ کوئن کے پرائس میں ہمیں ایک نورمل سا بوسٹ دیکھنے کو ملا ہے اور وہ بوسٹ بھی نورمل نہیں ہے تقریباً انہیں اچھا خاصا ایک نیا لیول دکھا رہا ہے سو گائز مڈنائٹ سے اب تک مارکٹ میں اگر ہم بی ٹی سی کے پرائس دیکھیں تو اس میں 230 ڈالر کا ایک نورمل سا اضافہ ہوا یہ کوئی اتنا بڑا اضافہ نہیں ہے ایک ٹائم پہ بی ٹی سی نے 16905 کے لیول کو ٹچ کیا اور اس کے بعد سے اس کی مارکٹ پھر ایک مرتبہ ڈاؤن فال کا شکار ہے اور یہاں پر ایتھینیم کے پرائس میں 40 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور ایتھینیم یہاں پر اپنی ریزسٹنس کو کسی حد تک سمبالے ہوئے ہیں نیکس ٹائر وار میں ان کے کیا لیولز ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے لیکن پہلے میں آپ سے ڈسکس کروں گا بی این بی کی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس سو یہاں پر بی این بی کی قائز جو مڈنائٹ پر پرائس تھے وہ 245 ڈالر تھے 245 کے اکورڈنگ بی این بی نے آج ہائی لگایا ہے 258 کا یعنی کہ قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ 13 ڈالر کا اس کی پرائس میں اضافہ ہوا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی وہ تھی 235 سے 248 اور یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ ایک نئے ایرزون میں اینٹر ہوئی ہے بی این بی کی یہ اب تک کا سب سے بڑا کسی بھی ٹوکن میں اضافہ ہے آفٹر دا بی ٹی سی اور ایتھیریم یہ تیسرا بڑا ٹوکن ہوگا جس نے 12 گھنٹوں میں اتنا بڑا پمپ لگایا ہے نیکسٹ مارکٹ کے لیے دوستو بی این بی کو ہم یہاں پر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے اکورڈنگ جو یوز کریں گے وہ ہے دوستو 243 سے 238 سے 260 کے درویان یہ ایک اس کی مارکٹ کے آنے والے جو اگلے 12 گھنٹیں ہیں اس میں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کے طور پر کام کرنے والی زون ہوگی اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں دوچ کوئنگ کی اس پمپ کا ڈوچ کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑا لیکن کارڈینو 25 سنٹ سے نکل کر کے 26 اشاریہ 26 پچاس میں اینٹر ہوا ہے یہ ایک اچھا لیول ہے کارڈینو کے لیے لیکن تقریبا یہاں پر اس میں ٹریڈ ابھی ممکن نہیں ہے جن ٹوکنز کے میں نے آپ سے سپورٹ اینڈ ریزسٹنس گائز شیئر کیے تھے ان میں سے تقریبا یہاں پر دس میں سے سات ٹوکن کی آپ کی جو ایک سپورٹ اینڈ ریزسٹنسی وہ سکسیسفل رہی ہے اور مزید جو تین تھیں وہ یہاں پر مکمل نہیں ہو سکیں سو بیسے سولانہ کے پرائز یہاں پر کیوں پمپ کر رہے ہیں اس کی نیوز میں پہلے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ کرنٹلی سیچویشن کے مطابق آپ کو پتا چل سکے کہ سولانہ نے کیوں یہاں پر اپنے ایک لیول کمپلیٹ کی ہیں پہلے اس کے میں آپ سے پرائز ڈسکس کر لوں کہ مینڈ نائٹ کے میں سولانہ کی جو پرائز تھی وہ تھی بارہ اشاریہ پچانویں اور کیونکہ کل کے سیشن میں ہم سولانہ میں ٹریڈ نہیں کر سکے اس کا اچانک سے پمپ کرنا حیران کن تھا اس میں کوئی شاکی نہیں ہے اور میں آپ کو ایک بڑی ریزن یہاں پر ڈسکرائب کرنے والا ہوں جس نے سولانہ کو ایک منپلیشن دی ہے اب آپ میں سے کئی دوستوں کا یہ سوال ہوگا میں اس کا ایڈوانس میں ہی ہمیشہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی سولانہ کہاں تک لاسٹ کرے گا مطلب کہاں تک جا سکتا ہے کہاں تک اس کی طاقت ہے اس کے اندر تو وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں سو گائز یہاں پہ سولانہ نے ٹویلو ایٹی فائف کی جو میں نے آپ سے سپورٹ شیئر کی تھی ایکزیکٹلی اس نے ٹویلو پوائٹ نائنٹی فائف کی سپورٹ کو یوز کیا ہے تس سینٹ کا ایک فرق تھا اس کے بعد سولانہ ہائی دیکھ کر آ رہا ہے یہاں پر دوستو پچھلے تقریباً ایک مہینے کا سب سے بڑا چودہ اشاریہ چوبیس اگر آپ نے اس سپورٹ کو یوز کیا ہے تو یہاں پر آپ کو ون پوائنٹ فورٹی ڈالر ارن کرنے کو ملے ہیں سولانہ ابھی دوستو اپنے اندر سٹرنٹ رکھتا ہے ساڑھے چودہ سے پندرہ ڈالر کے لیبل کو ٹچ کرنے کی اور پندرہ سے ساڑھے پندرہ کے درمیان اگر یہ ٹریڈ کر جاتا ہے تو یہ اپنی ڈیفنیٹلی اگلی ریزسٹس فورٹین پوائنٹ فورٹی سے لے کر آپ کو فورٹین پوائنٹ سکسٹی فائف تک دکھا سکتا ہے یہ اس کی ریزسٹس ہوگی لیکن سپورٹ سٹیل اس کی کاؤنٹ تیرہ اشاریہ نوے ہوگی سو گائز مارکٹ میں ایک نیوز ہمارے پاس یہاں پر محصول ہوئی ہے جسے یہاں پہ جوڑا جا رہا ہے تمام پلیٹ فارم پہ سولانہ کے پمپ کرنے سے کچھ عصہ پہلے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ سولانہ کی بلوک چین پہ کافی ایسے این ایف ٹیز ہیں جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں دوسری بلوک چین پہ جیسے کہ پولیگون میٹک پہ ایتھیریم پہ تو اس کے جو ٹرانسیکشنز ہو گئی وہ تو ہو گئی اب جو یہاں پر کچھ این ایف ٹیز رہ گئے تھے ان میں سے بونگ ٹوکن یعنی میم ٹوکن کے نام سے یہ ٹوکن مارکٹ میں اچانک اوبرا ہے اس کے پرائز اچانک پمپ کیے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جن کے پاس یہاں پر سولانہ موجود تھے اور سولانہ کی بلوک چین پہ ان کے پاس این ایف ٹی موجود تھے یہ مین پوائنٹ ہے این ایف ٹی موجود تھے ان کے یہاں پہ جو ٹوکنز کی شکل میں ان کو ائر ڈروپس دیے گئے ہیں اب جن جن کو یہاں پہ ائر ڈروپس ملے ہیں سولانہ کی بلوک چین پہ تو یہاں پہ چام کریئٹ کیا جا رہا ہے اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ میں چپ بھی کوئی ٹوکن مرنے لگتا ہے یا اس کا احتتام ہونے لگتا ہے تو وہ منپلیشن کی طرف جاتا ہے یہ کرپٹو مارکٹ کا ایک بڑا پرانا اور ہمیشہ آزمودہ رہنے والا فارمولہ ہے یہ آنے والے دنوں میں بھی یوز کیا جائے گا تو سو گائز ہوا کیا کہ جن کے پاس سولانہ کی بلوک چین کے اوپر ویسے ایک آنسی بات ہے سولانہ کے پاس جو اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں تو ایک سپیڈ مجود ہے کہ یہ ایتھیریم کو کارڈنے مارکٹ میں آیا تھا لہٰذا یہ ایک شیبا اینو کی طرح ہی ایک ٹوکن ان کی این ایف ٹیز کی شکل میں ان دوستوں کو پروائیڈ کیا گیا ہے جن کے پاس اس کے این ایف ٹیز مجود تھے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سولانہ کا جو لاش ویگ کا جو کریڈٹ والیوم تھا وہ کس حد تک گر جکا تھا اور یہاں پر صرف یہ جو ائر ڈروپس دیے گئے ہیں اس ٹوکن کے کسی کو سات سو ڈالر کی شکل میں کسی کو آٹ سو کے لیکن یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ابھی اس کے کیش کروانے کا بھی کافی مارکٹ میں رپڑ جل رہا ہے کیسے کس کیونکہ بڑی ایکسینجز پہ تو ابھی یہ ٹوکنیں ویلیبل ہی نہیں ہیں بونک تو یہ بونک کی جو سپلائی ہے یہ بہت ہی زیادہ ہے سمجھ لیں کہ شیبا انو کے لیول کی ہے اب بارکٹ میں یہ بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ کیا بونک ٹوکن شیبا انو کو کار دے گا بونک ٹوکن کے آنے والے دنوں میں جو سپلائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ سمجھ لیں کہ ابھی تک جو عوام کے اندر ڈیوائیڈ کر دی گئی ہے وہ چھپن ٹریلین کے قریب چھپن ٹریلین کے قریب حالی اس کے ائر ڈروفز مارکٹ میں پھینک دیا گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سولانہ کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب ظاہری بات ہے سولانہ نے بیک اینڈ پہ کوئی نہ کوئی تو ڈیل کی ہوگی اس سسٹم کو بچانے کے لیے تو اس کے لیے اپنے یوزرز کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے میں بھی آپ میں سے کئی دوست ہوں جس کو این ایف ٹی جن کے اکاؤنٹ میں موجود تھے ان کو ڈیفنیٹلی ملے ہوں گے آپ جا کر اپنا اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سولانہ کی بلوکچین کے این ایف ٹی سے اس کے بعد اب آنے والے دنوں میں جو پرائس پر ڈکچن ہے جس کا ذکر میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کیا ہے کہ کیا واقعی سولانہ اب دوبارہ اپنے پرائس پر جا سکتا ہے تو دوستو ایسا کچھ نہیں ہے بہت مشکل ہے کہ سولانہ دو سو پچاس جیسے لیول پر دوبارہ جا سکے ہاں ایونٹس آنے ہیں جس میں میں نے سیپرٹلی ویڈیو بھی آپ کو پروائیڈ کی تھی کہ چار سے پانچ ہر کوارٹر میں آنے والے ہیں اب دوزار تھے اس کے چار کوارٹر ہیں ٹھیک ہے مارچ تک ایک کوارٹر ہے جون تک ایک کوارٹر ہے سپٹمبر تک تو یہ بڑا لمبا عرصہ ہے ایک ٹائم لگ سکتا ہے مارکٹ میں یہ فلحال منپلیشن کریئیٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے یہ ایک فیک ہائٹ ہے ہاں یہ چیز ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پمپ اینڈم سے آپ ارنڈ ضرور کر سکتے ہیں دیکھیں وہ دوست جنہوں نے الیون کے ریٹ پر جو ہم نے آپ کو سنگل پروائیڈ کیے تھے وہ یہاں پر اس کی اگر بائنگ کی تو ان کو ٹھیک ہے تین ڈالر ساڑھے تین ڈالر یہاں پر ارنڈ کرنے کو ملے ہیں تو یہی چیز چلتی رہے گی لیکن اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ سولانہ دوبارہ 250 پر جا سکتا ہے تو اس کے لئے سولانہ کو اب اپنے لیے بہت زیادہ مارکٹ میں اپنی کیپٹلائزیشن اکٹھی کرنے کی ضرورت ہے جبکہ مارکٹ کی اپنی جو ٹوٹل سپلائی ہے جو کیپٹلائزیشن ہے وہ ساری 800 بلین رہ گئی ہوئی ہے یہ بہت کام ہے سو گائز ابھی تک مارکٹ میں سولانہ کے جو پمپ ہونے کی ریزن ہے وہ یہ ہے اور مارکٹ پمپ کیوں کی ہے اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں جن ٹوکن کی ہم یہاں پر سپورٹ ابھی فالو نہیں کر سکے ان میں ٹوپ آف تا لسٹ ہے میٹک اور الٹی سی ان کی سپورٹ یہاں پر اس لئے فالو نہیں ہو سکی کہ کئی ایسے لیولز تھے جو پولیگون میٹک ڈاؤن سائٹ پر جا کر کہ ابھور نہیں کر سکا لیکن ہاں یہ ہے کہ جن کے پاس بھی 77 کی پولیگون میٹک کی ایک بائی موجود تھی انہیں ایک ایک ایکسٹ کرنے کا موقع مل گیا اور ایکسیکلی ایل ٹی سی میں بھی ایک اچھی ٹریڈ رہی اب نیکسٹ مارکٹ کے لیے گائز آپ یہاں پہ پولیگون میٹک کو پوائنٹ سیونٹی نائن ایٹی پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں پوائنٹ سیونٹی نائن ایٹی اس کی سپورٹ ہوگی اور ایل ٹی سی کی گائز چھتر ڈالر ٹھیک ہے یہ ایک بڑی ہائی لیول کی پیک کی بائنگ ہوگی لیکن مارکٹ میں اپنے آپ کو رن آف کرنے کے لیے رن آن کرنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے سیونٹی سکس اور اس کے بعد اس کی اول سپورٹ سکسی سکس وہ دس ڈالر کے فرق سے رہے گی سو گائز اس مارکٹ میں موجودہ حالات میں سولانہ پہ ابھی بھی بلیو نہیں کیا جا سکتا یہ میں آپ کو آنسلی کہہ رہا ہوں لیکن اس کا پمپ دیکھ کر سبی کے موہ میں پانی آتا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لہٰذا سولانہ کی سپورٹ رہے کی اس مارکٹ میں تینا اشاریہ پیسٹھ سے چودہ اشاریہ پچس یہ اس کا لیول رہ سکتا ہے گائز وہ دوست جنہوں نے شیبائنو فائف درو سیونٹی نائن پہ بائی کیا تھا ان کا یہاں پر تقریباً ایکزٹ ہو گیا یونی سوائب کی دوستے یہاں پر جو اب کی مارکٹ کی سپورٹ رہے وہ ہے فائف پوائنٹ تھرٹی فائف سے فائف پوائنٹ سکسٹی فائف آگے بڑھتے ہیں گائز یہاں پہ ہم اب بات کریں گے آٹم کی یہاں سے ہمارے جو چھے سے ساتھ ٹوکن کی جو بائنگ تھی وہ سکسیسفل ہوئی ہے یہاں سے اس کا صرف شروع ہوتا ہے آٹم کی بات کریں گے گائز یہاں پر تو آٹم ہم نے بائنگ کرنا تھا تس ڈالر جو ہماری ہنڈر پرسنٹ بائنگ ہوئی آٹم کی اور ایکٹیٹ ہوا ٹین پوائنٹ فورٹی سکس کا تقریبا ہمیں یہاں پر چالیس سینٹ کی ٹریڈ آٹم نے یہاں پر جنریٹ کی ہے چیندنگ یہاں پر فائف پوائنٹ سیونٹی پر یوٹلائز ہوگا فائف پوائنٹ نائنٹی کے لیے ایک سا ہمار کا والیم دوستو کانٹینیوزلی یہاں پر بار آئے لیکن ہم نے اسے سٹل اگنور رکھا ہوئے جسے ہم جسٹ پرائیس کے لیے ڈسکس کرتے ہیں اونلی پرائیس تو اس کے پرائیس آج کی مارکٹ میں ایک سو سنتالیس سے ایک سو باون کے درمیان آپ کو رزسٹ کرتے دکھائی دیں گے ٹون بھی دوستو ہمارا جو یہاں پر ہے اپنے والیم کی سٹکنس کی وجہ سے ہم اسے اگنور کر چکے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر ای ٹی سی کی ایٹھیریم کلاسک کی جس کی آپ سے سپورٹ شیئر کی گئی تھی پندرہ اشارہ اسی اس نے لو لگایا دوستو مارکٹ میں پندرہ اشارہ اکانمے کا مطلب کہ ہماری یہاں پر ای ٹی سی میں بائنگ ہوئی اور ای ٹی سی نے ہائی دیا ہے آج سترہ اشارہ اکانمے کا تقریباً دو ڈالر ای ٹی سی یہاں پر اب ایٹھیریم کے پمپ کرنے کی وجہ سے آپ کو ٹریڈ دے چکا ہے تو ایک کوک ٹریڈ ایٹھی سی میں یہاں پر سترہ اشارہ پچاس پر آج کے دن کی جا سکتی ہے اور بی ٹی سی کا بی سی ایچ کا ہمیں دوستو یہاں پر انتظار رہے گا still we are still waiting about to one oh five بی سی ایچ جب تک ایک سو پانچ پہ آ کر اپنا لیول نہیں بناتا یہ ابھی تک خطرے سے خالی نہیں اور جنہوں نے بھی ایک سو پانچ پہ اس کو سیل کرنا ہے ان کے پچھلے دو لیول کی تمام ایکزٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گی گائز مارکٹ میں ایک اچھا حسن سرمایہ آنے کے بعد اوکے بھی ڈاؤن کر گیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوکے بھی لازم ڈاؤن کرے گا اب یہاں پر ہوا کیا ہے اوکے بھی ہم نے گائز بائی کر رکھا ہے اٹھائیس اشاریہ دس پہ ٹھیک ہے ہم اس میں پانچ سے چھ سینٹ کے لو پہ اس وقت موجود ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جنہوں نے اوکے بھی کیا پہ بائنگ کر رکھی ہے تو آپ اس کا ایکزٹ رکھیں گے ٹونٹی نائن ڈالر کا ون ڈالر کا پمپ آؤ جاب کو دیفنیٹلی اس میں دیکھنے کو ملے گا اے پی ای میں دس سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اب مڈ نائٹ میں جو دوست ون او سیونٹ کی کل کی بائنگ کر کے کوانٹ میں فس گئے تھے جیسے کہ میں نے آپ کو مڈ نائٹ میں ہی بتایا تھا مڈ نائٹ کی ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں صبح ایک سو دس تک کا ہائی دے سکتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو دس اشاریہ تیس پہ کوانٹ اس وقت کر رہا ہے ہمیں تین ڈالر کوانٹ میں ان کرنے کو ملے ہیں یا پنتالیس پہ کیونکہ یہ مارکٹ میں آج ساست اپنے لیول کے اندر بیٹرمنٹ لے کر کے آتا ہے اور دوستوں یہاں پہ ایل ڈیو کو ہماری ٹریڈنگ میں ان کر رہی ہیں ٹھیک ہے ایل ڈیو مسلسل یہاں پہ ہمیں ٹریڈ دیتا ہے تو ایل ڈیو کی سپورٹ میں آج ہی سے آپ سے شیر کر رہا ہوں ایک اشاریہ اٹھارہ سے ایک اشاریہ چالیس یہ ایک اچھا لیول ہوگا مارکٹ میں اس کی یوٹلائزیشن کے لیے اس کے بعد ہم ای او ایس کو دیکھ رہے ہیں دوستو کہ وہ نائنٹی سنٹ کو کروس کر چکا ہے ڈبل اے وی جس کی ہماری کل صبح کی بائنگ تھی ترپن اشاریہ دس کی اور اس کی مارکٹ ڈاؤن سے ڈاؤن فال کر رہی تھی یہاں پر ڈبل اے وی کا ہائی رہا دوستو پچپن اشاریہ چھراسی ایک بڑا پمپ رہا تو وہ دوست جنہوں نے کل میڈ نائٹ میں نہیں کل دوپہر کی ویڈیو میں جو بائنگ کی تھی ان کی یہاں پر ایکزٹ ہو چکی ہے دو اشاریہ سترہ ڈالر کے حساب سے یہاں پر ڈبل اے وی نے ایک اچھا پمپ دیا اب ڈبل اے وی دوستو یہاں پر ڈیفنیٹی کریش کرے گا اور یہ لو لگائے گا ترپن اشاریہ ساٹھ سے ترپن اشاریہ پینتیس کے درمیان یہ اس کی دو سپورٹ ہیں لیکن یوٹلائز ایک کرنی ہے دو سپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں ہی یہاں پر یوز ہوں گی سو گائز اب یہاں سے ایک فاس فارور لیتے ہیں اس مارکٹ میں جو پمپ آیا ہے اس کا ایمپیکٹ نہ تو ایکسی انفینٹی پہ ہے نہ سی ایچ زیٹ پہ ہے کوکوائن کے ٹوکن میں ہر مارکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس سنٹ کا ایک بڑا اضافہ ہو رہا ہے جن دوستو نے یہاں پر پینککس ویپ بائی کیا تھا ہماری ریکمنڈ ویڈیو میں وہاں پر پینککس ویپ کی دوستو پرائز تین اشاریہ اٹھانہ ہم نے آپ سے شیئر کی تھی اور یہاں پر پینککس ویپ تین اشاریہ پین تیس کا ہائی دے گیا ہے تو یہاں پر آپ کی تقریب سترہ سنٹ کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی دوستو جسے ہم کونٹینیوزلی ارننگ کے طور پر یوز کر رہے ہیں وہ ہے ڈیش فورٹی ٹو پوائنٹ تھرٹی پہ ڈیش کی ہماری ایک سپورٹ تھی وہ ہم نے یوٹلائز کی گئے اور ڈیش نے ہائی دیا ہے پنتالیس اشاریہ سترہ کا پنتالیس اشاریہ سترہ کے ہائی کے بعد ڈیش گر رہا ہے ڈیش کے پرائز میں تقریباً ستتر سنٹ کی کمی ہوئی گیا لیکن جو ارننگ ہوئی گیا وہ تین ڈالر کے قریب ہے ابھی کی مارکٹ میں ڈیش کو آپ پھر یوٹلائز کر سکتے ہیں فورٹی فور پوائنٹ ایٹین پہ چوالیس اشاریہ اٹھانہ اس کا ایک لیول ہوگا سو گائز دوسری جانب یہاں پر ہمارا لاس ٹوکن ہے نیو جو چھ اشاریہ پینتیس سے چھ اشاریہ ساٹھ کے درمیان ٹریڈ ہوا اور ہمیں پچیس سنٹ ٹریڈ کرنے کو ملے دوبارہ مارکٹ میں یہ چھ اشاریہ چالیس تک کا گائز ہمیں لو دکھا سکتا ہے سو گائز یہاں پر سولانہ کی بلوک چین سے جڑا ٹوکن او پی جو ہے دوبارہ سے ہنڈرڈ ٹوپ ہنڈرڈ کی لائن میں آیا ہے ڈائریکٹلی چونسٹھ سنٹ سے پمپ کرتا ہوا یہ ایک ڈالر تک پہنچا ہے یہاں پر اسے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے نینانوے سنٹ سے لے کر ایک اشاریہ دستہ کس سے زیادہ اس کے اندر سٹرنٹھ مجود نہیں ہم بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ایتری ایم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز لاسٹ میں جو شروع کا سوال تھا وہ میں کپلیٹ کروں گا کہ بی ٹی سی پمپ کیوں ہوا ہے سو گائز بی ٹی سی پمپ اس لیے ہوا ہے کہ یو ایس سینٹ میں تو سینٹر نے مسلسل اس بات پہ زور دیا ہے کہ کرپٹو کو امریکہ میں ریگولیڈ کر دیا جائیں ٹھیک ہے اب یہ ریگولیشن کی بات سال کا آغاز ہوتے ہی اس لیے شروع ہوئی ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ انفلیشن پھر بڑھنے کا حطرہ ہے اور انفلیشن جون تک اگر بڑھتی رہی اسی طرح تو گائز امریکہ کو یہاں پر نوڈ چھاپنے پڑیں گے جیسے پاکستان چھاپتا ہے ٹھیک ہے اور جب جب کسی ملک کو نوڈ چھاپنے پڑتے ہیں تو اس کا انٹرسٹ ریٹ پھر تباہ ہو جاتا ہے جب انٹرسٹ ریٹ کسی بھی ملک کا گیر جاتا ہے تو اس کے بعد مارکٹ میں وہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم جو ہیں ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سمجھ لیں پمپ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو ہمیں ایک لمبے عرصے سے ڈاؤن فال دیکھنے کوش مل رہا ہوتا ہے جب آپ کو بینک سے انٹرسٹ ریٹ ہی نہیں ملے گا ملک نوڈ چھاپنا شروع کر دے گا تو دنیا لازمی بات ہے کہ کرپٹو جیسے پلیٹ فارم پہ یا سٹاک ایکسینج سے نکل کر کے اس کی طرف آتی ہے کیونکہ اس وقت امریکہ میں ہی سہی یا پوری دنیا میں گولڈ کے پرائس مسلسل ہی بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے کل کی جو گولڈ کے پرائس تھی دوستو وہ اٹھارہ سو پچاس ڈالر فی آنس تک مارکٹ پہنچ گئی تو یہ ایک دوسری دشواری ہے امریکہ کے لیے کیونکہ امریکہ کو یاد رکھئے گا کہ گولڈ کا ریٹ جب پڑھتا ہے وہ اسے برداش نہیں ہوتا کیونکہ امریکہ کی اپنی گولڈ میں اتنی نویسمنٹ نہیں ہے جتنی کے دوسری طرف چائنہ کی ہے تو یہاں ہمیں مارکٹ جو ہے اسی لیے تھوڑی سی امپروب ہوتی دکھائی دی اور یہ امپروبمنٹ کتنی ہے یہ میں آپ سے یہاں پر ڈسکس کروں گا سو گائز اب نیکسٹ مارکٹ کے لیے یہ بہت اہم ہوگا آپ سب دوستوں کا جاننا کہ ہمیں جو آپ سے سترہ ہزار تین سو پچاس کا میں نے اپنی بی ٹی سی کی ویکلی ویڈیو جو میں نے منگل کے دن شیئر کی تھی اس میں آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ بی ٹی سی کہاں سے کہاں تک رزیس کر سکتا ہے تو جنہوں نے بھی سولہ ہزار پانسو پہ یہاں پہ ابھی تک بی ٹی سی کو بائے کیا ہے منگل کی ویڈیو کو فالو کر کے یقیناً وہ اس وقت یہاں پر تین سو ساڑھے تین سو ڈالر کی اچھی ایننگ کر چکے ہیں بی ٹی سی کی ہماری منگل کی ویڈیو کو فالو کر کے سو گائز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں پچھلے بارہ گھنٹوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوا اگلے بارہ گھنٹوں میں یہاں پر جو کیا بلش کینڈل بنی ہے ٹھیک ہے اور فور اور کی کینڈل کو اس کے بہائنڈ آسکنین کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے ہم بات کریں گے سو گائز مارکٹ صبح آٹھ بجے سولہ زار نو سو پانچ کے لیول کو ٹچ کرنے کے بعد مسلسل تھوڑی سی ڈاؤن ہے اور یہ ایک روٹین ہے کیونکہ فرس ٹریڈنگ سیشن ساڑھے گیارہ بجے جب کلوز ہو جاتا ہے گیارہ ساڑھے گیارہ تو اس کے بعد مارکٹ دوبارہ بر کرتی ہے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں تو سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سے پہلے ہم آپ سے کچھ اہم چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں سو گائز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ بہت زیادہ اہم تھا کہ بی ٹی سی کا سولہ زار سات سو پہ جا کر سات سو پچاس پہ جا کر ریزسٹنس دینا ضروری ہے اس نے دی لیکن یہ سولہ زار نو سو پچاس پہ اپنے ریزسٹنس نہیں دے سکا اسی لئے ہم اسے سیم لیول پہ دیکھ رہی ہیں لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ بی ٹی سی ایک نئے ایرہ میں ایک مشکل عرصے کے بعد انٹر ہوا ہے بہائنڈ دا سکرین جو میری کل کی نیوز ہے پلیز اسے اگنور مت کیجئے گا کہ یہاں پہ جینسز نے ہمیں نو تاریخ دے رکھی ہے ٹھیک ہے وہ نو تاریخ میں نے آپ سے اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ مارکٹ اپنے آپ کے اندر ریکور کرنے کی پوری کوشش کرے گی لیکن یہ پیچھے سے جو خبریں آتی ہیں یہ مارکٹ کا ستیہ ناز کر دیتی ہیں تو کل کی میری جو نیوز ہے وہ سٹل لاسٹ کر رہی ہے یاد رکھئے گا کہ مارکٹ میں دنیا آ رہی ہے آنا چاہتی ہے ٹریڈ کرتی ہے لیکن خبریں پگڑ کے لوگوں کو بھگا دیتی ہیں اچھا یہاں پر سولہ ہزار ہمیں سٹل نو سو پچاس کے لیول کی ضرورت ہے اب نیکسٹ مارکٹ کے لیے جب تک بی ٹی سی سولہ ہزار نو سو پچاس پہ نہیں جاتا ففٹی منٹ کی آج ہمیں رزسنس چاہیے وہ جو نائنٹی منٹ کی تھی کیونکہ ہم اپنے لیول کے قریب آ گئے ہیں تو پچاس منٹ کی رزسنس ہمیں سترہ ہزار تین سو کا پمپ دے سکتی ہے انیشیلی سترہ ہزار چار سو پچاس بھی ہوگا لیکن یہ واپس آکے کھڑی ہو جائے گی سترہ ہزار تین سو پہ یہ سی پی آئی ریپورٹ کے آنے سے پہلے پہلے ہم یہ چیزیں اب دیکھیں گے جیسے کہ آپ کو میں ہر منت بتاتا ہوں کہ پمپ اینڈم کا سلسلہ کیونکہ کنزیومر پرائز انڈیکس ریپورٹ آنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے سو گیم سٹارٹ ناؤ آج سے ہی یعنی فورت چنوری سے ہی یہ چیزیں شروع ہو گئیں ابھی فیلال یہاں پہ ہمیں ایک بیرش انگیلفنگ کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے پہ مارکٹ جاتی ہے تو وارڈ کوئن جو ہے بری طرح سٹک کر جائیں گے اور ٹریڈنگ کے لیے ایک دوستو سٹل اس مارکٹ میں کوانٹ ایل ٹی سی اور ایو ایکس کو آپ یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کنڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پہ ایتھیریم نے میٹ سے لے کے اب تک اپنے پرائز میں فورٹی فور ڈالر کا یہاں پر اضافہ کیا ہے جس میں سے ابھی کرنٹلی چار ڈالر کی کمی ہو چکی ہے جو کوئی اتنی خاص نہیں ہے پچھلے بارہ گھنٹوں کی کنڈل یہاں پر کلوز ہو رہی ہے کہ ایک بگ بولش مارو بوزو کنڈل کے ساتھ جس کے پرائز ڈاؤن سائٹ سے سٹل بند ہیں اور ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ مارکٹ تیرہ سو تک جا سکتی ہے پچاس ڈالر کو ریکور کرنا ایتھیریم کے لیے ایک نئے لیول میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی سو گائز یہاں پر ہم فور اور کی کنڈل دیکھ رہی ہیں سیم یہاں پر ایک ہیمر ہیڈ بن رہی ہے ٹاپ کے اوپر لیکن شیڈوز کا پرسائٹ بھی ہے یہ شیڈو ابھی بولش میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو مارکٹ اس کی ہمیں تیرہ سو اور بارہ سو نوے کا لیول دکھا سکتے لیکن ضروری ہے کہ بارہ سو پچپن پر ہمیں ریزسٹس ملے کم اوبیش پچاس منٹ کی اور یہ مارکٹ ہمیں پمپ دے گی دیں ادروائز ابھی ایتھریم کا اگر لو ہم دیکھیں گے تو اس کی بیکر زون ہے ٹویلو ٹوینٹی نائن بارہ سو انتیس پہ آ کر سپورٹ اس کی اگر ٹوٹتی ہے کیونکہ اس کی مارکٹ میں پہلی سپورٹ جو میڈ نائٹ کی تھی وہ تھی بارہ سو اٹھارہ لیکن اس نے اس کو بیک کیا اور جا کر اس نے اپنی سپورٹ بنا لی بارہ سو انتیس کی سو بارہ سو انتیس کا لیول آلٹ کوئن کو اور ایتھریم سے جنے ٹوکن کو انفیکٹ جو ہے یہاں پہ ایفیکٹ کر سکتا ہے جس میں ال ڈیو ہے فلو ہے یہ ٹوکن ان کے پرائس جو بڑے ہیں یہ گر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ای ٹی سی پہ بھی اس کا ایمپیکٹ آ سکتا ہے لہذا آج کی مارکٹ میں دوستو آپ ای ٹی سی اور ای این ایس کو ضرور یوٹلائز کریں گے اور ایتھریم کا جو کرنٹ لیول ہوگا ٹریڈ کے اعتبار سے وہ بارہ سو پچاس کا ایک ہوگا اور اس کے بعد گیارہ سو نوے یہ دو لیول مارکٹ کے لیے آنے آلے ٹائم میں آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ